بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز اور میں ہوں سبان قریشی شیخ اپورا برساتی موسم میں بھی خاریان والا سب ڈیویزن کی سرویلنس ٹیم کے متعدد مضافات میں بجلی چوروں کے خلاف چھاپے پچاس سارپین لیسکو ڈائریکٹ سپلائی لائن سے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ساٹھ ہزار یونٹ جن کی مالیت تقریباً بائیس لاکھ روپے بنتی ہے جو بجلی چوروں کو جرمانہ ڈال دیا گیا بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درچ شیخ اپورا سے ہمارے ریپورٹر شیخ محمد شفیق کی ریپورٹ کے مطابق ایس ای لیسکو سرکل شیخ اپورا انجینئر عمر بلال ڈپٹی منیجر آپریشن رولر ڈیویزن شیخ اپورا انجینئر رزوان قریشی کی دائیات کی روشنی میں ایس ٹیو خاریاں والا سب ڈیویزن انجینئر محمود علی کی زیرین نگرانی میٹر انسپیکٹر ملک اجاز اقبال چیئرمین خاریاں والا سب ڈیویزن رانا تیک لائن سپریڈنٹ رانا الطاف یوسف بڑائیز کے سرویلنس عملہ کے ساتھ میڈ نائٹ اپریشن گاؤں ترگے والا مامو گجر جھنڈا دھاموں کے کھنی والی نوچک غازی اندھرون کھیڑا وغیرہ جو کہ شرک پور روڈ پر واقع ہیں دوران بارش چیکنگ کے نتیجہ میں تقریباً پچاس سارفین ٹیریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے کنیکشن بجلی فوری منقطع کر کے ایف آئی آر کے لیے تحریری درخواست متعلقہ تھانے میں دے دی گئی پکڑے جانے والے بجلی چور سارفین نے ڈیریکٹ تارے لگا کر لیس کو واربڈا کے تقریباً ساٹھ ہزار یونٹ چوری کیا جن کی مالیت تقریباً بائیس لاکھ روپے بنتی ہے ایسی سرکل شیخوپورا عمر بلال ایکسین رولر نے کہا کہ کسی سارف کی طرف سے بجلی چوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی جبکہ افسران کی دائیات کے مطابق سارفین بجلی کی جائز شکایات کا ازالہ ممکن بنایا گیا ہے